پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اس حد تک بلندر بیانات دیتے ہیں کہ نہ صرف ملک کے اندر مزاق کا نشانہ بنتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو مزاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے اب یہ کہنا کہ پاکستان کی اکانومی بھارت سے بہت بہتر ہے یہ ایک جوک نہیں تو کیا ہے آپ سکرین پہ دیکھیں گے ایک دو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں جو نومینل جی ڈی پی دنیا کی رینکنگ ہے اس میں بھارت جو ہے وہ ساتھ میں نمبر پہ کھڑا ہے ٹو پوائنٹ سیون ٹو ٹریلین ڈالر کی اور میں نے یہ فیلس جب بہت نیچے تک سکرول کی مجھے پاکستان کہیں نظر نہیں آیا بہت نیچے جا کے نظر آتا ہے اسی طرح ایک اور آپ دیکھئے یہ اس میں جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں جو کنٹری ہیں اس میں چائنہ نمبر وان ہے جھپان دو ہے سویزلینڈ تین ہے اور انڈیا چوتھے نمبر پہ ہے اور بہت سارے ملک ایون یونائٹیڈ سیٹ بھی تھوڑا نیچے آ رہا ہے مطبع یہ ایک مکمل انڈیکیشن یا مکمل انڈیکس نہیں ہے ایکانومی کو بتانے کا مگر یہ ایک ایسپیکٹ ہے فارن ایکسچینج ریزروز کا اس میں بھی بھارت چوتھے نمبر پہ ہے اور پاکستان بہت نیچے آ کے کچھ سکسٹی پلس نمبر پہ ہے دو سو بیس میلین لوگوں کا ملک ہے تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے ہیڈ اف دا سٹیٹ کو جو مزاق کا نشانہ بنے دوسری طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ ایک ایسی اب پولیسی لا رہے ہیں کہ آئندہ سو سال تک بھی ہماری کوئی جنگ نہ ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں سیاچین سے فوجیں بھی ہٹائی جا سکیں کشمیر کا مسئلہ اس پر بولتے رہتے ہیں خان صاحب اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پولیسیاں ایسی لا رہے ہیں کہ سو سال تک کوئی اس میں جنگ کی صورت نہ ہو مگر ہندو کے خلاف نفرت کا جو ان کا بیانات کا سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے ہندو پندتوں کا جو ایکسیڈس تھا اس کو بھی ہم آج کے اس تھرڈ اپینین میں جوڑیں گے اور تھرڈ اپینین کے روح رواں ہیں میرے ساتھ جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب ویلکم بشانی صاحب ابھی نیا سال کا آغاز ہی ہوا ہے تو آپ کے جو ویورز ہیں تھرڈ اپینین کے ان کو میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے ہیپی نیو یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کہنا چاہوں گا میں نے جو صورتحال کی تمہید بان دی اور اس میں ایک بات بھول گیا کہ آج ہی ان کی لڑائی بھی ہوئی ہے پاکستان کی ایک کیبنٹ میٹنگ کے دوران پرویس خٹک کے ساتھ پرویس خٹک نے کہا کہ ہم نے ہی آپ کو وزیراعظم بنایا تھا اور آپ نے ملک کی اکانومی کا یہ حال کر دیا آپ نے ہمیں جو ہمارے صوبے میں بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل لی تو یہ کیا کھیل تماشا ہے تو اس پہ بھی ساری گرمہ گرمی ہے تو کیسے دیکھتے ہیں بشانی صاحب نئے سال کے آغاز کو پاکستان کے کانٹیکس میں کشمیر کے کانٹیکس میں دیکھیں یہ جو لڑائی ہے میں اس کو تو خیر سیریس نہیں لیتا کیونکہ یہ جو لوگ عمران خان نے اپنے جمع کیے ہوئے تھے یہ جمع ہوئے نہیں تھے بلکہ کیے گئے تھے تو وہ جن کو تو نے جمع کیے تھے اب وہ چونکہ تھوڑا اپنا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر فیس سیبنگ کے اس پرابلم سے ہم کیسے نکلیں اور کیا کریں تو وہ اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اب یہ لوگ اپنے اپنے راستے دیکھنے شروع ہوں گے اور اختلاف پھر آئے گی ایسے لوگوں میں ہمیشہ جرد صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی ایسے مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جی اب ہم نے اس شیف ڈوبتے ہوئے جات سے جو ہے چھلانگ لگانی ہے وہ آج ایک آٹیکل ہے ان کا احمد میر صاحب کا جو ہے وہ جو جرمن کی ویب سائٹ ہے اردو کی اس میں بڑی تفصیل سے انہیں لکھا ہوا ہے کہ کتنے جو اسمبلی میمبرز ہیں جو کہ تحریک انصاف کے اندر ہیں اور وہ کس طرح دوسری پارٹیوں کے ساتھ ان کی نیگوزیشن اور جوڑ توڑ کا عمل جو ہے وہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے جس میں کچھ بیس تیس لوگ شامل ہیں تو یہ اس طرح کی خبریں گزشتہ دو تین میں انہوں سے آپ کو ظاہرہ جگہ جگہ پر پڑھنے کو یا سننے کو ملتی ہیں تو وہ اگر اس سیچویشن کو دیکھا جائے تو دیفینٹلی ایک درار جو ہے وہ پڑھ رہی ہے اور اس کی پنے کی معقول اور ملٹیپل ریزنز ہیں ذاتی طور پر اگر آپ میری اپنین پوچھیں تو میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایز ناٹنگ ٹو آفر ناٹنگ اٹال کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کو منشور لے کے آ جائیں چلو مولانا ہی آ کے کہے جی یہ میرا منشور ہے تو اس کو اٹا کے مجھے لائیں یہ جو اٹا کے لانے والا ہے اگلے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہے تو دے آر ناٹ پریپیرڈ اس میں جو ہے وہ کوئی بھی ایک پارٹی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ٹھوس عوام کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے والی ہو تو یہ تو پھر ویسے ہی بات ہے جیسے عمرال خان صاحب آگے تھے وہ جھوٹے وعدے اور سچا پیار والی بات پہ تو اس کی میں سامیتا ہوں کہ کوئی ایکسرسائز کا فائدہ نہیں ہے اور یہ اگر ایکسرسائز ہو بھی رہی ہے تو یہ صرف عوام کو مایوسی سے بچانے کی بات ہے جو کہ کسی طرح بھی پاسیبل نہیں ہے اب عوام کو صرف جو ہے وہ خدا کی ذات ہی جو ہے اس مایوسی سے بچا سکتی ہے چونکہ جس طریقے سے ان کے ساتھ فراد کیا گیا اور اس حکومت نے کیا جس طریقے سے انہوں نے جھوٹے وعدے اور دعوے کیے اور جس سکیل پہ جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بولا کہ ہم چھ مہینے میں یہ کر دیں گے پانچ مہینے میں ایجوکیشن سسٹم بدل جائے گا بارہ مہینے میں ہیلتھ سسٹم کا فلان ہو جائے گا جو جابز کے ایشیوز تھے ہاؤسنگ کے ایشیوز تھے کہ اتنے لاکھ گھر بن جائیں گے بغیرہ بغیرہ تو تین سال کا عرصہ گزر گیا ہے اب الیکشن جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ دور پہ ناک کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہید بنانے والی بات ہے کہ اگر ان کو کوئی موقع دے تو یہ تو ان کو رسکیو کرنے والی بات ہوگی کہ چلیں جی یہ پھر ایک نئے رنگ میں آئیں گے کہ نہیں جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے ڈیڑھ سال میں جو لوگ ساڑھے تین سال میں کچھ نہیں کر سکے ناثنگ وہ ظاہر ہے کیا کر لیں گے لیکن یہ وہ سچائیاں ہیں جو پاکستان کے عوام ایکسپٹ کرنے کے لیے دیار نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑے دی ایجوکیشن کے پراسس سے گزارا گیا اور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں عوام کو بٹھا کے ڈی ایجوکیٹ کیا گیا ایک طرف انہوں نے مولوی بٹھا دیئے اور دوسری طرف انہوں نے ڈکٹیٹر بٹھا دیئے اور دونوں نے بیٹھ کے تو عوام کو ایک ایسے ایسے راستے دیکھانے شروع کر دیئے کہ وہ ہمیں کال ایک چیز پڑھ کے انصر آتا کہ وہ سکسٹی فائب کی وار کے دوران جو امریکن ایمبیسیڈر دھوام پہ ایوب خان سے اس کی ایک ملاقات کا حال لکھ رہا ہے وہ اور ایوب خان اس کو کہتا ہے کہ جی اگر میں کشمیر ایشو پہ کمپرومائز کر دیتا ہوں تو میں تو گیا کیونکہ لوگ میرے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر دیں گے کہ یہ جو اس نے دوسارہ قاضی بیچ دیا تو لیکن یہ ہے کہ اس ایمبیسیڈر اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کمپرومائز انڈیا سے نہیں کرتے تو چائنہ اس معاملے میں مداخل کرنے والا ہے چائنہ نے تیہ کر لیا تو چائنہ کی اگر مخالفت اس میں مداخل شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے نزدیک یہ لڑائی انڈیا اور پاکستان کی نہیں رہتی بلکہ یہ فری ورلڈ کی اور کیمنزم کے درمیان بن جاتی ہے اور پھر ہم آپ دونوں کو بائی پاس کر دیں گے یعنی چین آپ کو بھی اور انڈیا کو بھی اور ہمیں یہ لڑائی خود لڑنی پڑے گی تو اس لیے آپ اس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں اور جنگ بندی کریں تاکہ چین کی مداخلت کا راستہ جو ہے وہ روکا جائے تو انہوں نے کہا جی وہ ایمبرسیڈر اس کو آنس کے کہتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چین کا نام لیں گے تو اس کے الفاظ میں بتاتا ہوں اس کے الفاظ یہ تھے کہ مجھے یہاں تین ساڑھے تین سال ہو گئے اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام اگرچہ ان کو پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا اس نے معذب زبان میں یہ نہیں کہا کہ جائے لیں بلکہ یہ کہا کہ پڑھنے لکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن وہ مولان کی اس بات پہ ہنٹڈ پرسن یقین رکھتے ہیں کہ کیمنیزم جو ہے نا وہ دنیا کا بہترین نظام ہے اور اس کی موجودگی میں دنیا سے توقع کی کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تو آپ جب چین کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ یہ چین کیمنیسٹ ہے جس کو وہ چین کام کہتے تھے انگریزی میں شارڈ کر کے کہ یہ گمنیسٹ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیسے لاکھوں کی تعداد میں جامع ہو جائیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہے نہیں کہ گمنیزم ہے کیا اور اس کا فائدہ نقصان کیا ہے یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک دی ایجوکیشن پروسس کی جو عیوب خان کو ایک فاران آدمی سمجھا رہا ہے کہ میں نے تین چار سالوں میں لوگوں کی کیا سائیکی دیکھی جس کا مطلب ہے ٹوٹلی میس گائیڈڈ وہ کمران ٹبکات کی طرف سے ملائیت کی طرف سے وہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میس گائیڈنگ اور ڈی ایجوکیشن کا پروسس ہے یہ عمران خان نے کیا یعنی جو حملہ اس نے عوام کے کانشیس پہ کیا وہ کوئی نہیں کر سکا لیو ایلان جنرل زیاء اللہ کیا بیچتا تھا یا ایوب خان کیا بیچتا تھا یا جنرل مشرف کیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں اس نے تو بنیادیں علاقے رکھ دی لوگوں کی اور لوگوں کو اس طرح کنفیوز کر دیا کہ ان کو وہ جتنا جو ہے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو کوئی ورسٹن نائز کوئی سسٹم چاہیے کوئی نظام حکومت کس قسم کا چاہیے ایکنامک جو ڈائریکشنز آپ کی کیا ہیں پروسیوں کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے یا لڑائی لنی ہے انٹرنیشنل جو ایرینہ ہے اس میں آپ کا رول کیا ہوگا ہر چیز پہ ان کو سخت قسم کی ڈی ایڈوکیشن اور کنفیوزن کا اس نے جو ہے وہ شکار کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ اس سلسلے کو اب وہ یوز کر رہے ہیں الیکشن کے لیے جون جو الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں ان کی یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے مذہب کو وہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ فیکٹر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس سوالے سے یہ دوبارہ الیکشن وین کرنے کے لیے کسی آر تک بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی بات ہے جو سوال ہے وہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو مایوسی کا سرکل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو ایوروکا نہیں جا سکتا یہ انفارچنیٹ بات ہے کہ وہاں پہ کوئی لیڈنگ فورس نہیں ہے جو لوگوں کو لیڈ کرے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ دوکھا ہوا ہے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں ڈیلیور کریں گے میں زیمران خان کی مزاق اڑانے سے تو صورتحال نہیں بدل سکتی نا اس کے پاس سٹیٹ کے سارے ذرائع ہیں کامیونیکیشن کی تو وہ ان کو یوز کر کے تو عوام کو ان سے زیادہ ہمیں اسکائٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ پرابلم ہے کہ ابھی مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ یہ کسی بڑی تبدیلی کی طرف جائیں گے چھوٹے موٹے ان کے آپس میں جگڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھاگ بھی جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں ان کے خلاف ادمی اعتماد ہو جائے یا اس طرح کی جو سیچوئیشن بن جائے لیکن اس سے اوورال یہ جو ساری جرنی ہے اور یہ سارے وعدے اور دعوے ہیں ان کی جو معیت ہے وہ نہیں بدلتی اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے جی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام کے لیے کہیں ریلیف نظر نہیں آتا اور عوام اس میں ہمیشہ کی طرح بھی پستی نظر آ رہی ہے حال میں ایک اور جو ڈویلمنٹ میں نے پیچھے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک آدھن میں اناؤنس ہونے کو ایکسپیکٹڈ ہے جس میں یہ کہا جائے گا کہ ہماری کسی قسم کی کوئی جنگ جو ہے بھارے سے نہیں ہے ایسا میڈیا میں اب تک دکھایا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو عمران خان کا ریٹرک ہے وہ تو بہت ہی شدید رہتا ہے کہ جیسے وہ میں نے ابھی پیچھے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بلین ڈالر نہیں مل رہا لیکن وہ کہتے ہیں ہماری ایکنومک جو کنڈیشن ہے انڈیا سے بہت بہتر ہے اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کشمیر کو ازاد کروا کے رہیں گے ساتھ ساتھ وہ یہ بھارے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا اب آپ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے تو یہ جو پیراڈاکس ہے یہ آفٹر آل کب تک چلے گا اس کا کیا انڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سوشیو پولٹیکل لائف کا سب سے بڑا جو پیراڈاکس جس کو آپ نے کہا یا ایک دلچسٹ چپٹر یہی ہے اور مجھے اس میں ایسی دلچسٹ بھی ہے چونکہ اس میں اتنی سنسنی خیزیت ہے اور اس میں جو ہے وہ ایسل لو کمرانوں کے چہرے جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں یہ جو انہوں نے نیا ڈاکٹرائن آف ایکنامک جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیش کیا ہے مجھے اس میں کوئی چیز نئی نظر نہیں آتی آپ کو یاد ہوگا بہت لمبی بات نہیں ہے جب کیانی کے دور میں ایک ڈاکٹرائن اسی طرح کا آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دشمن ملک کے اندر ہے غالباً بعد میں اس پہ یہ ثابت ہوا کہ ان کا اشارہ کہیں یہ بچارے علاقہ غیر کے لوگ تھے چونکہ اور کوئی دشمن تو ہمیں نظر نہیں آیا مار کھاتے ہوئے تو ان کو انہوں نے بہت برے طریقے سے پیٹا اور ڈسپلیس کیا لیکن ایک ڈاکٹرائن تو آیا تھا اور اس پہ بڑی ڈسکیشن ہوئی تھی کہ یہ پاکستان میلیٹری کا پہلا کوئی اس طرح کار ایک قدم ہے جس کو بعض لوگوں نے ریڈیکل بھی کہا تھا جس میں انہوں نے کہا دیا جی ہماری نہ بھارت سے کوئی دشمنی ہے نہ ایران سے نہ کسی اور سے ہمارا دشمن ملک کے اندر ہے اور ہماری توپوں کا رخی در مڑے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ امن قائم کریں گے تو اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ پرابلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میں جو پاور کے اصل سینٹرز ہیں جب تک ان کا ڈاکٹرائن پورے طریقے سے سامنے نہیں آتا اس وقت تک ایون یہ آپ کا ایک جو جرنل ہوتا ہے جو میلیٹری کو لیڈ کرتا ہے وہ بھی میٹر نہیں کرتا وہ بھی میرے نزدیک ایک سپوک پرسن سے زیادہ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی جو اصل ڈیسیجن میکر لوگ ہیں جو پور ہے جب تک وہ نہیں بدلتے دیکھیں پاکستان میں بیس دفعہ اس طرح کے ڈاکٹرائن سامنے آئے ہیں اور ان کے آنے کے فوراں بعد انڈیا کے خلاف ایک بہت بڑی یا تو کمپین چلی یا کوئی میلیٹری ایڈونچر ہوا یا وہاں پہ جو ہے دیراندوزی جس کو آپ کہتے ہیں جو ہے انفلٹریشن کا کوئی عمل ہوا لوگوں کو اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی اب یہ میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ تجربات کا ایک مجموعہ ہے جس میں ہم حکمران طبقات کی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں ایکٹیویٹیز کو اب دیکھیں پاکستان کے تمام حکمران طبقات میں سب سے زیادہ جو پروگریسیو اپروچ انڈیا کے بارے میں کسی حکمران نے پیش کی وہ آئیوکان تھا اس نے تو عاد کر دی اس نے کہا جی تعلقات چھوڑیں جائنٹ ڈیفنس کرتے اور اس کے پیشے اس نے یہ چھوڑا کہ جائنٹ ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا پاکستان جو پیسے خرچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ نصف ہو جائیں گے بلکہ ختم ہو جائیں گے بالکل ہی اور ہم دونوں مل کے جو ہے وہ کیمنیزم کے خلاف لڑیں گے یعنی سوویٹ یونین اور چین کے خلاف اب آپ دیکھیں وہ ایک شکار سے کتنے تیر تیر سے کتنے شکار کر رہا تھا ایک طرف تو امریکیوں کو یہ میسے دے رہا تھا کہ آپ کی جو انٹرنیشنل فوٹ سول جو رہے ہیں اگنس کیمنیزم ان کا میں جنرل ہوں لیڈنگ اور میں اتنا بڑا آئیڈیا پیش کر رہا ہوں جس پہ ایک امریکی صدر نے بھی کہا تھا کہ اس سے بڑا ذائن آدمی مجھے آج تک تاریخ میں کوئی نہیں ملا یوکران کے بارے سیریسلی میں آپ کو کہتا ہوں اس نے دوسرے صدر کو بتایا اور دوسری طرف انڈیا سے وہ اتنا خوف دادتا تھا کہ خود اس نے یہ جتنے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ان کا بہتر تنین آدمی بھی انڈیا سے بہت دردتا ہے اور انسکیوٹی کا شکار ہوتا ہے اور جب آپ انسکیوٹی کا شکار ہیں تو آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کر نہیں سکتے اب جب عیوب خان کی یہ حالت ہے جو فیلڈ معاشر بھی تھا صدر بھی تھا پاکستان کیا کیا تھا فاطمہ جناح جیسی اسٹی کو اس نے کھڑے لائن لگا دیا تھا تو اس کی اگر یہ حالت ہے کہ جوٹ پہ سروائب کر رہا ہے اور چو مکھی جوٹ جس کو ہماری پاڑی زبان میں کہتے ہیں چو مکھی سب سے جوٹ بول کے چل رہا ہے تو اس میں عمران خان کیا چیز ہے جس کی نہ کوئی جڑے ہیں نہ کوئی بیس ہے تو اس لیے جناب یہ جو ڈاکٹرائن ہے اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن یہ تب پاسیبل ہے جب آپ کی سیول اور ملیٹری جو اسٹبلشمنٹ ہے وہ آکے اس کے پیچھے کھڑی ہو اور سامنے کھڑی ہو کہ جناب ہم آج کے بعد یہ پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں اور جب آپ اتنی بڑی بڑی پالیسیاں تبدیل کرتے ہیں تو وہ تبدیل ہوتے نظر آتی ہیں سامنے اس کا آپ کے بجٹ پہ اثر پڑتا ہے اس کا آپ کی ساری جو چیزیں ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آج کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ قدشتہ عرصے میں کشمیر کے اندر جو ملیٹنٹ مارے گئے ہیں چودہ ہیں وہ ان میں سے ساتھ جو ہیں وہ ادھر سے گئے اب جو ادھر سے گئے ہیں وہ ہم روز سنتے ہیں آزاد کشمیر کے کسی گاؤں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جنازہ پڑا جاتا ہے غائبانوں کے یہاں کا ایک بچہ تھا کوئی چوبیس سال کا کوئی تئیس کا کوئی بائیس کا جس کو چھ مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے پار بیچ دیا گیا تھا اور وہ بیچارہ مارا گیا تو اس کے یہاں پہ جنازے اوپنلی پڑے جاتے ہیں وہ گروپ اوپنلی اپریٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو انٹرنیشنل کمیونیٹی کو مولڈ کیا اپنے حق میں کہ ہم نے ٹیروریزم پہ قبضہ کر لیا خاتمہ کر لیا ایوب خان کی طرح اب یہ آپ کے سامنے ہیں اب یہ اس طرح کی چیزیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان ڈاکٹرائنز کی موجودگی میں ہمیشہ جو ہے وہ اٹیک ہوتا رہا مثلا ایوب خان کو یہ دیکھ لیں جب وہ جائنٹ ڈیفنس کی بات کر رہا تھا تو آپریشن جیبرالٹر این اسی وقت اس نے لانچ کیا اس کے بعد آپریشن گرانڈ سلام اس طرح کے خفیہ جتنے چیزیں تھی اس کے بعد آگے جاتے جو ہیں آپ یہ دیکھیں جنرل مشرف کو کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ اندر سے ایون جنرلز یا جو چلا گیا تھا کرکٹ ڈیپلو میسی پہ راجیب گانڈی کے گھٹنے پکرنے کے لیے اس نے بھی جو ہے وہ انفلیٹریشن اور اس میں سب سے آگے تھا وہ اس کے زمانے میں کارڈ تقسیم ہوتے تھے مجاہدین کے کہ یہ مجاہد ہے اور میلیٹری اس کو پروٹوکول دیتی تھی سہرہ کار پراس کرانے میں تو یہ ان کا پرابلم ہے کہ یہ دو زبانے بولتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں ایک طرف انڈیا سے دوسری طرف اپنے عوام سے اور دونوں سے جھوٹ بولتے ہیں نیٹشال یہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں بڑی آپ نے اہم بات کی بشانی صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو پولیسی لانے کی بات ہے یا وہ جو ڈاکٹرائن کی بات ہے وہ تو پہلے بھی سی طرح رہی ایوب خان سے لے کے آپ نے ریسنٹ زمانے تک کی مسالیں دیئیں اور وہ ساری بالکل بالکل ویلڈ ہیں تو اس ساری صورتحال میں جبکہ پاکستان کا اکنومک رائسز اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے شاید اتنا بڑا اکنومک رائسز پاکستان نے نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا اور اس کے کوئی ریسٹور ہونے کے یعنی اکنومک سیچویشن کے ریسٹور ہونے کے امکانات بھی نہیں ہے شہباز شریف صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ جو ملک دو سو بیس ملین کا ملک اور اس کا پرائم منسٹر ایک بلین ڈالر نہ لے سکے تو اب اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوسری طرف آج جب میں آپ سے باتچیت کر رہا ہوں اور ہمارا شو آنئر جا رہا ہے تو ہمیں وہ طریق کی باتیں یاد آتی ہیں جب یہ انیس جنوری کا واقعہ ہوا تھا اور جس میں کشمیری ہندووں کا ایکسیڈس ہوا تھا تو ایک طرف تو ڈبل سپیک ہے عمران خان کی ہو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہو دوسری طرف وہ زخم تازہ ہوتے ہیں ہر سال اور آپ کشمیر کی صورتحال کو وہ جو سنسیشنلائزیشن سے جوڑتے ہیں چونکہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ خود اس درتی کے سپوت ہیں تو یہ ساری باتیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ہسٹری کو یاد کرتے ہوئے کرائیسس کو دیکھتے ہوئے اور ڈبل سپیک کو اچھالتے ہوئے تو کیسے یہ سیچویشن اس ریجن میں سٹیبل ہوگی دیکھیں جی یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں جڑی ہوئی ہیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہاں پہ دو بلین ڈالر کے لیے اگر وہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کی ایکانومی کی کیا حالت ہے اور آپ نے انڈیکیٹرز اور یہ اشاریے بھی دکھائے ہیں لیکن ان سب کی ضرورت ہمیں تب پڑھے جب یہ کوئی خفیہ بات ہو یا اس میں کسی مزید کسی طرح کی ریسرچ کی ضرورت ہو خود عمران خان کی آپ تقریر دیکھیں جس میں بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں سعودی عربیہ اور چین سے پیسے نہ ملتے تو ہم بینک ریپٹ ہو جاتے ہیں یہ ابھی پچھلے ہفتے بھی اس نے ایک بہت بڑے زوردار انداز میں یہ سپیچ کی ہے اور آپ کو پتا ہے کتنے پیسے ملے ہیں ان کو چین اور سعودی عرب سے جو وہ بے لوٹ ہوئے اس وقت پہ یعنی دو چار بلین ڈالر کی دیر ہے آپ کو بینک ریپٹ ہونے میں اور ظاہر ہے اس کے بعد کوئی بہت بڑے آلات یا آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر یا کوئی اس طرح کی پیمنٹس کی کیپاسٹی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز اوپن ہے جس پہ کسی طرح کی مطلب ہے کوئی ضرورتی نہیں ہے کوئی ثبوت پیش کرنے کی جب پرائم نیسٹر خود بار بار اس کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آن ڈی ویرج آف پولٹیکلی اگر نہ سائی لیکن فائننشلی جو ہے ایکنامکلی کلیپس پہ ہے اور وہ کسی وقت بھی اگر ایک دو ملک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ کلیپس ہو سکتا ہے یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بینک ریپٹ ہو سکتا ہے جو کلیپس ہونے کی یہ ایک اور شکل ہے چونکہ اہر دور میں چیزوں کی اپنی الگ الگ شکلیں ہوتی نہیں ضروری نہیں کہ اہر دفعہ تاریخ میں ایک چیز ایک کی طرح دورائی جائے اس زمانے میں ممکن ہے آپ ایک پیمنٹ ڈیفالٹ کر جائیں تو آپ اپنے آپ کو کلیپس ہی سمجھیں چونکہ انٹرنیشنل کمیونیٹی میں آپ کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ چیلنج ہو جاتی ہے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں رہا سوال کشمیر کا تو دیکھیں جی وہ جو اب یہ جو ڈسکیشن پانڈتوں کے حوالے سے وہاں پہ ہو رہی ہے اور یہ بڑی ٹریجک ایک سٹوری کا یہ قصہ ہے کہ جو وہاں پہ پانڈتوں کو وہاں سے نکالا گیا اس کی سو قسم کی ایکسپلینیشن پاکستان بھی پیش کر رہا ہے یا کشمیر کے جو پرو پاکستانی الیمنٹ ہے وہ بھی پیش کر رہا ہے لیکن اس سو قسم کی ایکسپلینیشن کے باوجود ایک بات کلیر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسالٹ جو ہے وہ سٹیٹ آف جمہو ان کشمیر کی جو ڈائیورسٹی ہے تھی اس وقت اب تو خیر کیا ہے وہاں اٹلیسٹ ویلی میں تو کوئی ڈائیورسٹی نہیں لیکن اس وقت جو تھی اور جو اس کا ہسٹاریکل ہیریٹیج تھا یہ اس پہ اٹیک تھی اور یہ اٹیک جو ہے وہ کلیرلی ایک پلان قسم کی اکراستہ بارڈر اٹیک تھی جس کا کلیر قسم کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ کشمیر کے اندر یہ اس طرح کی چیزوں کو تبا کرو تاکہ یہ ایک سیچوئیشن کریئٹ ہو کہ یہاں مسلم ڈامینیٹنگ قسم کا ایک جو ہے وہ موومنٹ چل رہی ہے اور انڈیا کو انڈر پریشر کر کے تو اٹلیسٹ ویلی اب یہ سٹوری پیچھے جاتی ہے فورٹی سیون میں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہر دفعہ ہم ہسٹری میں جا کے ایک ایگزمپل تھیں لیکن ہسٹری میں یہ بیس دفعہ رپیٹ ہوا کہ جب انہوں نے کبھی ویلی کو ٹارگٹ کیا کبھی پوری سٹیٹ کو ٹارگٹ کیا کہ یہاں پہ یہ سیچوئیشن کریئٹ کرو تو اس کی وجہ سے ممکن ہے انڈیا جو ہے وہ ٹیبل پہ آ جائے اب یہ جو کچھ ہوا یہ جو کشمیر میں کوئی سوچنے والا انسان ہے یا جس کے اندر انسانیت ہے یا کوئی دل ہے یا اس کو کشمیر کی تاریخ سے اس کی ثقافت سے یا اس کی ہسٹری سے کوئی اندر دی ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ پانٹوں کو وہاں سے نکالا گیا اور اتنے جو ہے مضموم مقاصد کے لیے اور اس طرح جو ہے ایک فارن پلانڈ انٹروینشن کے ذریعے جو ہے ان کو نکالا گیا اور آج بھی وہ انڈیا میں یا سٹیٹی کے دوسرے حصوں میں جیسے جمعوں وغیرہ میں جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی واپسی کا مطالبہ ہو رہا ہے تو اس میں بیس قسم کے معاملات کھڑے گئے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے ایک بلیک چپٹر ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں یہ کانٹینیو ہے چونکہ ابھی جو چودوں ملیٹنٹ وہاں پہ مارے گئے اور ان میں سے ساتھ ہماری طرف سے گئے جن کا میں نے کہا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جنازے پڑھائے جاتے ہیں چونکہ وہاں کے مقامی لڑکے ہیں اور جو قفتیں ان کو میس گائیڈ کر کے یا جس طریقے کے بھی لالچ یا فائننشل یا اگلے جان کا لالچ دے کے یا جو بھی ان کے ٹیکٹسیز ہیں ان بچوں کو مروا رہے ہیں کیا عمران خان کو اس بات کا نہیں پتا اور اگر اس بات کا پتا ہے تو وہ جو نیا ایکنامیک ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہم تجارت کریں گے اس لیے کہ اب ان کے سارے راستے بند ہو گئے وہ ایک بند ٹانل میں پھنس چکے ہیں اور آگے صرف اندیرہ ہی اندیرہ ہے انہوں نے سارے آت پیر مار کے دیکھ لیے تو اب ان کو ایک نیا راستہ نظر آیا نیا کہاں ہے وہاں بھی ہوشمند لوگ بزشتہ بیس سالوں سے پیٹ رہے ہیں کہ آپ کی بقاہ اسی میں ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے اپنے امسائیوں کے ساتھ تجارت کریں انہی کے ساتھ تعلق رکھیں لیکن اگر آپ ایک طرف یہ تجارت کی بات کریں وہی ایوب خان کی طرح اور دوسری طرف سے بندے گھساتے رہیں یا آپ کے سامنے گھس رہے ہیں اگر آزاد کشمیر میں اتنی آزادی ہے کہ آپ نے پرائم نیسٹر جو ہے وہ خود نامزد کیا جس طرح چپراسی نامزد کیا جاتا ہے کسی جو آپ کے وہ ہوتے ہیں میک میں اس طرح جو پرائم نیسٹر ہے اس کو نامینیٹ کیا گیا جس کا کوئی آکنی بنتا تھا وہ نام پرائم نیسٹر تو اقزام نہیں ہوتا ہے الیکشن چل رہے ہیں کون بڑا لیڈر ہے کس کا زیادہ انفرونس ہے ایکسپیرینس ہے جو بھی ہے آپ جس طرح پنجاب میں جو ہے وہ بزدار صاحب کو لے کے آئے اس طرح ادھر ایک آدمی کو لے کے آگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو اس سٹیٹ سے اگر اس طرح جو ہے وہ لوگ بارڈر کراس کر رہے ہیں اور اس طرح کی دیراندوزی ہے بچے مارے جا رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں ایون ایک بیان تک نہیں دیتے تو آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھارت آپ سے تجارت کرے گا اور میں نہیں سمیتا کہ یہ اب بھارت کی کوئی مجبوری رہ گئی بھارت کو اب چین سے بھی تجارت کرنے پر بہت لوگوں کو اعتراض ہے میں آپ کو بتا دوں وہاں پہ بہت بڑے ایکانومیسٹ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں چین سے بھی تجارت نہیں کرنی چاہیے چونکہ بھارت کی ایکانومی جو ہے وہ ایک نئے ڈائمنشن میں داخل ہو گئی ہے اب ان کے پاس چائسیز ہیں کہ وہ کس سے تجارت کریں کس کے ساتھ نہ کریں کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے لیکن پاکستان نے بھی اس سٹیج پر نہیں پہنچا تو یہ جو آپ نے لطیفہ سنایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ بھارت سے اچھی ہے تو یہ لطیفہ جو ہے اس کی موجودگی میں پھر تجارت جو ہے وہ بھی کوئی کہیں خیالات کی دنیوں میں ہی ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ بڑی جو ہے نا افسوس کی بات ہے اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کرونا کی وجہ سے اور اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں پری سائزی لے کے تو ایکنومک جو سٹریس ہے وہ پاکستان پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے انٹرنیشنل پریشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی حالات ہوں عمران خان کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے کیونکہ نہ تو ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع ملنا چاہیے اور نہ ہی یہ ایک غیر جمہوری طریقہ ہونا چاہیے کہ حکومت گرا دی جائے ہم ان دونوں باتوں سے متفق ہیں لیکن دو ہزار تئیس میں الیکشن بھی اگر پاکستان میں ہوتے ہیں وقت پہ تو ایکسپیکٹڈ ہیں دو ہزار بائیس بڑا امپورٹنٹ ہے تو دو ہزار بائیس میں اب آگے آنے والے مہینوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا اسی طرح کی ڈبل سپیک پالیسی چلتی رہے گی کہ ایک طرف انفیلٹریشن بھی ہوتی رہے دوسری طرف تجارت کی بات بھی ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ امن کی بات بھی ہوتی رہے امن کی آشا بھی ساتھ رہے اور ساتھ ٹیررس بھی جاتے رہے تو یہ صورتحال پہلے تو چل جائے کرتی تھی مگر دو ہزار بائیس میں مجھے تو چلتی نظر نہیں آ رہی چونکہ بھارت اب اس پوزیشن میں آئے کہ ان کو نہیں مانے گا آپ کو کیا نظر آتا ہے کیسے کنکلوڈ کریں گے دیکھیں جی انفرچنٹلی یہ تو کنٹینیو رہے گی جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے یہ ایک ٹیکٹس ہے عوام اور انڈیا دونوں کے ساتھ جوٹ بولنے کا جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا ایک ٹیکٹس ہے اور اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدے ہو رہے ہیں دونوں چیزوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک میں تو ہم نے وضاعت کر دی کہ جب اس طرح انفلٹریشن جاری ہے مداخلت ہو رہی ہے تو پھر آپ کو یہ سا بڑی توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس چیز پہ تجارت کریں گے اس پہ آلوں کے کچھ اندر کی خبریں یہ ہیں کہ کچھ تجارت شروع بھی ہو گئی ہے مثلا چینی پہ یا کچھ اس طرح کی چھوٹی مٹی چیزیں جو ہیں اس پہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو عوام کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے اس میں سے آپ مجھے ایک چیز ایسی دکھا دیں ایک کوئی ایسا قدم جو انہوں نے ایسا اٹھایا ہو جو کہ پچھلی حکمت اسے مختلف ہو یعنی کوئی انٹرنیشنل بزنس لے آنے کے لیے کوئی اس ملک کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ جی یہاں پہ بزنس ہم نے آسان کر دیا کوئی لائسنسنگ کام کر دی نیشنل پالیسی جو ہے جو کسی حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے اس میں تبدیلی کر دی تو کوئی آئے گا جی یہاں پہ کوئی سکیورٹی میں اضافہ ہو گیا لوگوں کے سرمایے کو کس طریقے سے تحفظ دیا جائے گا ایک چیز نہیں ہے نا ایسے زبانی کلامی دعوے جو ہیں اور بالکل اسی طرح اب یہ انڈیا کے حوالے سے تو بہت ہی ایراتک قسم کا جو ایٹیچیوٹ ان کا راہ ہے نا جی آچانک اب اٹھ کے کل آپ نے تقریر کی کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے اور ہم جنگ لڑیں گے اور ہم کسی صورت میں سرینڈر نہیں کریں گے تو دوسرے دن آپ تجویز لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ پھر وہی بار بار ہمیں اسٹری میں ہی جانا پڑتا ہے وہ دیکھیں ظلفکار علی بوٹو صاحب جو ہے 65 کی جنگ میں ایکیس تاریخ کو جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بندی کا کہ ہم جو ہے وہ غیر مشروع طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اس سے ایک دن پہلے بیس کو اور انیس کو جو ان کی تقریریں ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں کہ ہم خالی آتوں سے لڑیں گے ہم پتھروں سے لڑیں گے ہم پتہ نہیں دانتوں سے کاتیں گے لیکن اٹیں گے نہیں پیچھے نہیں اٹیں گے اور جب تک کشمیر ہمیں نہیں دیتے یعنی رائش ماری نہیں کراتے جنگ بند نہیں ہو سکتی تو باعث کو انہوں نے تقریر کر دی جا کے یونائٹڈ نیشن میں کہ جناب ہم بالکل جنگ بندی تسلیم کرتے ہیں اور یہ بات یونائٹڈ نیشن پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کشمیر کے لیے کیا کرتا ہے تو یہ ہے اصل میں ہسٹری جس کا مطلب ہی ہے کہ یہ سب اس کو دورانے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نے گول غلط فٹ کیے ہوئے اور جب آپ کا گول ایک ہی ہے کہ زشتہ ستر سال سے ہو رہے گلط اور فکس بھی غلط کیا ہوا ہے تو آپ درست بات کر کے سے سکتے ہیں یہ تو پھر وہ پرانے سائنس دانوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک ہی کام سالہ سال سے دوران رہے ہیں اور مختلف نتائج کی توقع رکھتے ہیں بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے بہت اچھے نوٹ کے ساتھ کنکلوڈ کی بات کہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی کام آپ دوراتے چلے جائیں اور ریزلٹس جو ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ایکسپیکٹ کریں ریزلٹس آف کورس وہی آئیں گے ریشنل لوجیکل سائنٹیفک دنیا میں جو ایک عمل کے کرنے سے ایک وقت میں آتے ہیں اور دوسرے عمل ویسا ہی کرنے سے ویسے ہی آئیں گے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے بہت اچھے انداز سے جو صورتحالہ دو ہزار بائیس میں ہمیں ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں آگے جاتی ہوئی جو نظر آتی ہے وہ بیان کی آج کا تھرڈ اپینین بریسٹر حمید بشانی صاحب کے تیزیے کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون پی پال یا کریٹٹ کارٹ کے زریعے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہم اسی طرح کے تفسریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے موسیقی